شما صغیفتن یار زندہ بار شہر زم پہل قدم کی شعر زندہ بار الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادی ل ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم نشرح لکا صدرك وغعنا عنك وزرك الذي انکر غهرك ورفعنا لکا ذکرك فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روسنی بزمکون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشروض بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشروض بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا سب سے پہلے میں اپنے تمام جمعیمان ہے آئے ہوئے دور دور سے ان کا ممنون و مشکور ہوں اور جتنے ہمارے سلسلے کے ساتھی شاگر دور دور سے کافی شہروں سے ملکوں سے آئے ان کا بھی ممنون ہو مشکور ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے خدمت کی اس اجتماع میں ہمارے ساتھ ہماری جتنی بھی کمیٹیا ہے اور خدمت والے ہیں ان کا بھی ممنون ہو مشکور ہوں اور اس کے ساتھ جو حکومتی ادارے والے ہیں جیسے پولیس والے رینجز ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت کوشش کی محنت کی اور اپنی ڈیوٹی نبائی میں ان کا بھی ممنون ہو مشکور ہوں ہمارے یہ سلسلہ سلسلہ نقش بندیہ شازلیہ دو ہزار آٹھ سے اس کی اقتداء ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس کو پروان شروع کیا شاہ وریلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس سلسلے کے بارے میں ملائے پالا میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد دنیا میں یہ سلسلہ روا ہوگا تو اللہ رب العزت اس سلسلے کو پیلانا شروع کروا دیتے ہیں اور وہ سلسلہ دنیا میں پیلانا شروع ہو جاتا ہے چار سلسلے نقش بندیہ چشتیہ سوروردیہ قادریہ ہر ایک سلسلے نے اپنی صدی میں ایک وقت گزارا اور اپنا عروج دیا دنیا اس سلسلوں میں داخل ہوئے یہ جو سلاسل ہے یہ زمانے کے لحاظ سے اللہ رب العزت ان کو فروع دیتے ہیں جیسے علم پہلے سلسل زیادہ چلتے تھے ہند میں اور علم مفقود ہونا شروع ہوا اور زیادہ سلسل کی طرف لوگ باگنے لگے جو صحیح لوگ تھے وہ تو سلسل صحیح چلا رہے تھے علم کے ساتھ چلا رہے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز میں ہر علم میں صحیح لوگوں کے بعد دوسرے نکلی غلط لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور اس کو غلط استعمال شروع کر دے دے تو اللہ رب العزت نے ایک بنیاد رکھی علم کے مندرسے کی دیوبن تو انہوں نے ان سلسل کو بھی سنبھالا اور ساتھ میں علم کو بھی سنبھالا قاسم نانوتی رحمت اللہ اسی طرح رشید امن کنگوئی رحمت اللہ یہ تھے مرید حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کے اور ان سے بیت ہوئے اور چاروں کے چاروں سلسل ان سے تے کیے ہم نے ان کے سرپ نام سنے ہے کہ قاسم نانوتی رحمت اللہ رشید امن کنگوئی رحمت اللہ اشرا پری تھانے رحمت اللہ لیکن آیا کیا انہوں نے سلسل تے کیا تے یا نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہم نے خود بھی مدرسے میں پڑے علم حاصل کیا تو اس چیز کا رجحان بہت کم دیکھا بس ذکر ازکار سو مرتبہ استغفار سو مرتبہ دروش شریف سو مرتبہ اللہ اللہ سو مرتبہ اپنا وہ پڑھتے رہو تو سوک کی طرف زیادہ دھیان نہیں بہت زیادہ جو شیوخ تے اسلاحی بیان کرتے تھے بس اب اسلاحی بیانوں میں لوگ آتے بیٹھتے اسلاحی بیان چنار سے چن وقت چلتے رہتے ہیں لیکن ایک چیز کی کمی تھی جو سلاحسل کے اندر تھی موجود ہے اور انسان اسی سے بنتا ہے وہ ہے ذکر اللہ حضرت تانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ عالم مشغول کا ذکر جو عالم چوبیس گھنٹے پڑھا رہا ہے مندرسے میں درس تدریس کر رہا ہے تو اس کا ذکر کتنا انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ چوبیس ہزار اس میں ذات وہ پڑھے دوازدہ تذبیر پڑھے اور چوبیس ہزار کلمہ پڑھے اور اس کے ساتھ ایک پارا قرآن مناجات ایک مقبول یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے معمولات میں عالم مشغول کا ذکر لکھے اور وہ عالم جو فارغ ہو جس نے کوئی درس و تدریس نہیں تو اس کا ذکر سوہ لاکھ اس میں ذات لکھا ہے اسی طرح ستر ہزار مرتبہ کلمہ جو عالم مشغول نہیں اسی طرح حسین مدی رحمت اللہ درس و تدریس بھی کرتے تھے سیاست بھی کرتے تھے اور ہر مشاغل تھے ان کے لیکن ان کے سوانے میں لکھا گیا کہ ان کا ذکر کتنا تھا کہ سوہ لاکھ یا رحمان پڑھتے تھے اس کے ساتھ اسم ذات پڑھتے تھے اور اس کے ذات کلمہ پڑھتے تھے اور درس و تدریس بخاری بھی پڑھاتے تھے مدارس میں اپنا علم بھی اور اس کے ساتھ ساتھ حسین عمد مندی رحمت اللہ اللہ خان کا بھی چلاتے تھے لوگ آتے تھے ان کے پاس بیعت ہونے بھی حسین عمد مندی رحمت اللہ 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 کا ایک واقعہ پڑھا کہ حسین مندی رحمت اللہ اللہ کا کچھ ماماتیوں سے بیس مباعث ہو مناظرت ایک ماماتی تو حیات اور مامات پر بیس چلتے 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 حسین مدین احمد اللہ نے فرمایا کہ میں نے اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیا تو آپ مان جاؤگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں حیات دیا تو تو بھی نہیں مانوں گا تو حسین مدین رحمت اللہ خاموش ہوئے پانچ مئن کے بعد اس شخص نے سوچا کہ یار یہ میں نے کیا کہے دیا چلو آپ صلی اللہ کی زیارت تو ہو جاتی اگر حقیقت میں یہ کہتا ہے تو ہو جاتی تو انہوں نے فرمایا ہاں آپ مجھے ابھی دکھا دو فرمایا وق گزر گیا کیا ہو گیا وق گزر گیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس واقعے سے آپ سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ خود کہہ رہے کہ اگر میں آپ کو کراؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ وہ اپنے قبر مبارک میں حیات ہے تو آپ مان جاؤ گے یعنی اتنا مقام اللہ نے حسین مدین رحمت اللہ کو عطا کیا تھا تو یہ مقام کہا سے ملا یہ انہی بزرگوں سے تصوف اور علم یہ دونوں ایک چیز ہے لیکن بس فرق یہ ہے کہ علم آپ کو ظاہری سب کچھ سکھاتا ہے اور تصوف آپ کو اس کا باطن سکھاتا ہے اس کے انوارات سکھاتا دے کہ ہمیں یہ پتہ چلے اس کے انوارات کیا چیز ہے قرآن ہم پڑھتے ہے ذکر ہم کرتے ہے تلاوت ہم کرتے ہے ہر چیز ہم کرتے ہے لیکن اس کے انوارات کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں نہ اس کا ہمیں پتہ ہے نہ عالم بن جائے کوئی بھی شخص جو مندرسے سے فارغ ہو جائے آٹھ سال کا عرصہ گزارے گا تو آٹھ سال کے بعد دس سال کسی بزرگ کے نیچے تربیت حاصل کرے تب وہ عالم عالم بن جاتا ہے اس عالم کے لئے پھر امام وکی رحمت اللہ نے اس عالم کی تعریف میں بیان کیا ہے اور تعریف کیا ہے شکوت علاوہ کی اسو حفظ فا اوسان الہ ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطال عاصی کہ علم اللہ کا نور ہے یہ نور کیسے ہمیں حاصل ہوگا اس نور سے ہم کیسے فائدہ حاصل کریں یہ نور ہمیں بزرگوں سے حاصل ہوگا اب ہم مدارس میں پھڑتے تھے کہتے تھے کہ اتنے ذکر نہیں کرو یہ نہیں کرو آپ پہلے علم حاصل کرو پلاں کرو تو یہ بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں اگر دیکھا جائے قاسم نانوت رحمت اللہ جب مرید حسین عمد مدی رحمت اللہ جب مرید بن رہی تو وہ طالب لم تھے حسین عمد مدی رحمت اللہ جب مرید بن تھے وہ اس وقت طالب لم تھے وہ سبق پہ بڑھتے تھے اور اپنے اسباق بھی کرواتے تھے سارے چشنیاں سوروردیاں قادریہ کے یہ سارے اسباق تے کیے جاتے تھے تمام دیوبند سے نکلا ہوا پھول حسین عمد مدی رحمت اللہ لے اسی طرح بڑے بڑے انوش کشمی رحمت اللہ لے بڑے بڑے قابرین نکلے اور پوری دنیا میں انہوں نے سلاسل بھی پیلائے اور علم بھی پیلائے آج علم کے مراکس انہی بڑے سسٹم اور ان کے سارے معاملات تصوف ہو خانکا ہو تبلیغ ہو علم ہو ہر چیز انہی بزرگوں سے اللہ نے نکالا کیوں اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کے اوپر محنت کی کہتا ہے انسان لوگ آپ کی قدم کی انچائی دیکھتے ہیں لیکن آپ کے قدم کے چالے نہیں دیکھتے ہیں آپ کی یہ چیزیں تو دیکھتے ہے کہ یہ بڑا بن گیا اس نے یہ بڑا سسٹم چلایا لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اتنے بڑے بننے کے لئے اس نے کتنا مشکت کتنی تکالیف کتنے پریشانیاں ان ساری چیزوں سے گزر گیا آیا ہوگا اتنے آسانی سے کوئی چیز دنیا میں اپنا آپ کو منوانا یہ آسان کام نہیں ہے کسی سلسلے کو منوانا یہ آسان کام نہیں ہے یہ اسی طرح کوئی نہیں مانتا ہے کہ سلسلے میں علماء داخل ہوتے اور فورا سلسلے میں آتے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلے کو اللہ پروان چڑھاتا ہے نہیں اس کے پیچھے پورے دلائل ہے ایک ایک دلائل دیے حضرت نے ایک ایک چیز کے اکابرین کے کتابوں سے جو اشکالات لوگوں نے لائے اس کے بھی دلائل دیے کسی جگہ سے اشکالات ہے ہر ایک دلائل مدلل انداز سے قرآن اور حدیث سے دلائل دیے تب انسان مانگے تب لوگ مانگے کہ ہاں یہ ایک علم ہے تصوف اس کو چلانا ہے سب سے پہلے عملیات کے سسٹم پہ شروع ہوا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ ہر انسان کہتا ہے ضرورت کہتا ہے آپ کے طرح سپاہ جلدی آتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے تو فوراں باگ کے آتا ہے جب ضرورت نہیں ہوتی تو کوئی آپ کے پاس نہیں آتا جب ضرورت ہے لوگ علم حاصل کرنے تب جب اپنے علاج کے لئے آئے تو تب ان کو پتا چلا کہ یہ تو ایک سلسلہ ہے اور کھلا ان کے اوپر اللہ نے کھولا تو یہ سسٹم اللہ نے کھولتے کھولتے وہ سسٹم کہاں سے کہاں تک چل گیا یہ اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت نے ان سارے سسٹم کو اور اس سلسلے کو آج دین دکنی ترقی دی اور آج الحمدللہ ہزاروں لوگ بیٹے یہ نہیں ہے یہ جو مجمع بیٹا ہے یہ مجمع بہت کم ہے اس سے ڈبل مجمع ہے لیکن اکثر لوگ کسی کی پریشانی ہیں مجبوریاں ہیں اپنے پریشانی مجبوریاں کے وجہ سے آ نہیں سکتے ہیں تو یہ یہ نہیں کہ یہ ہر شخص کو حضرت کی خواہش یہ تھی شروع میں جب یہ سلسلہ چل رہا تھا فرماتے تھے کہ میرا چی چاہتا ہے کہ یہ عالموں تک پہنچ علماء اس کو لے اور علماء کیونکہ ہم علماء کے بارے میں عوام میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے یہ لوگ لینے دینے والے نہیں مال چندہ لیتے چندے کے لئے آتے پناہ کے لئے آتے لیکن جب یہ علم اللہ نے عطا کیا تو لوگ خود آنے لگ گئے امیر بھی آئے غریب بھی آئے حضرت ہم کہتے تھے ہم تمہیں وہ مولوی بنائیں گے کہ امیر آپ کے در پہ آئے گا آپ کسی امیر کے در پہ نہیں جاؤگے الحمدللہ آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ امیر ہمارے در پہ خود آ جاتی کیوں اس لئے کہ علم کا درجہ اوپر ہے مال کا درجہ نیچے ہے اللہ نے عالم کو ایک درجہ دیا ہے اور علم والوں کو درجہ دیا ہے مقام دیا مال والے دنیا والے ان کے پاس آئے وہ دنیا والے کے پاس نہ جائے جب وہ دنیا والے کے پاس جاتے ہے تو دنیا والے ان کی قدر نہیں کرتے کیوں وہ پیچھے چھپ جاتے ادھر ادھر چھپ جاتے کہ بھائی یہ تو اب چندر لینے آیا لیکن اس علم کی وجہ سے لوگ محتاج ہونے کی وجہ سے ان کے پریشانیاں ہوتی ہے وہ اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لئے آپ کے پاس آتے تو جب آپ اس کی پریشانیاں حل کر دیتے تو وہ آپ کے مرید بھی بن جاتے ان کو پتہ ہے کیوں اب وہ پریشانیاں آپ نے اللہ کے ذکر سے اس کے ختم کر لی کدھر اور آپ کی وجہ سے اس کی پریشانیاں دور ہوئی تو اللہ کے ساتھ جڑے گا کیوں اس لئے کہ اس کے یقین بن جائے گا کہ میرا جتنے بھی معاملہ جتنے بھی کام اس اللہ کے ذکر سے ہوا ہے تو اس اللہ کے ذکر سے جب کام ہو جاتا ہے تو لوگ آپ کے پاس خود پر آنا شروع ہو جاتے تو اس زمانے میں اس دور میں اللہ نے اس سلسلے کی ضرورت پڑی تو ضرورت کے تحت اللہ نے ہمیں ایک شیخ دیا اور سرطاج زمانہ بنائے اور اس نے اس سلسلے کو اخلاص سے سخاوت سے پیلایا اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں یہ سلسلے پیل گیا یہ ان کی برکات تھی کہ انہیں اس سلسلے کو پیلایا اور اللہ رب نے اس کو دین دگنی راج ترقی عطا فرما دی اور آج کے دور میں الحمدللہ یہ سلسلے جتنا اللہ نے پیلایا یہ تو ابھی کم ہے اس کو اللہ اور بھی پیلائے گا اور آپ لوگوں سے اور ہم دعا لگ جائے اور اللہ والے بن جائے وآخر دعوان الحمدللہ